اسلام علیکم سوڈرنٹس ویلکم ٹو می چینل سوڈرن نائف آج ہم ڈسکس کریں گے ایم جی ٹی ٹو آن ون کے لیسن نمبر 37 کو دیکھتے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے ٹوٹل کالٹی مینجمنٹ ٹھیک ہے کہ آپ کی کالٹی مینجمنٹ کیسی ہونے چاہیے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے کہ جب کالٹی کی بات کی جاتی تھی پہلے تو جاپین کا نام سب سے پہلے آتا تھا ٹھیک ہے کہ لوگ دیکھتے تھے کہ جاپین کی چیزوں کو پریفر کیا جاتا تھا کہ میڈن جاپان ہے یہ اس طرح لیکن اب ان کی کالٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوگی اب چائنا یا جیپنیس چیزوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں ملتی اب لوگوں کی اٹینشن ڈائوٹ ہوگی ہے یو ایس کمپنیز کی طرح ٹھیک ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ باہر کی کمپنی کی چیز ہو اور اس کی کالٹی پہ وہ ریلائیبل اب زیادہ کرتے ہیں اور کہا ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اس چیز کو لوگ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ چیز کی کالٹی اچھی ہو اور کمپنیز بھی اس چیز میں زیادہ ایفرٹ ڈال رہی ہیں اس کے بعد کیا مینجنگ کالٹی ٹوٹل کالٹی مینجمنٹ ٹھیک ہے ٹی کیو ایم اور کالٹی ایشورنس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو بناتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں انواربڈ ہوتی ہیں اچھی کالٹی کے لیے پروڈک کو آپ بنا رہے ہیں اس میں کیا کیا مٹیریل یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیا میتھرڈ یوز ہو ر ہے آپ کیا آپ سٹریٹیجی اس میں اپلائے کر رہے ہیں کسمر تک کیسے پہنچ رہی ہے وہ سب چیزیں جو ہے میل کے کالٹی کو مینجمنٹ کو شو کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا پرڈکٹیوٹی پرڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے جب آپ کسی ارگنیزیشن کے ریسورسز کو آپ افیکٹیوٹی یوز کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے پرڈکٹیوٹی پلیننگ پور کالٹی کیا ہوگی کہ جب آپ نے ایک چیز کی کالٹی کو اچھیو کرنا ہے تو آپ کو کیا پلان کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ایکوپنٹ اچھی ہو میتھلز اچھا ہو ورکر سکیلز اور مٹیریل آپ کے پاس گوڈ کالٹی ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پرفارمنس کالٹی کیا ہے کہ آپ جو چیز بنا رہے ہیں جو پرڈکٹ بنا رہے ہیں اس کی پرفارمنس اچھی ہو ٹھیک ہے وہ یوز کرنے میں اچھی پرفارمنس دے اس کے بعد کالٹی ریلائیبیلٹی کیا ہے کہ اگر آپ نے کالٹی اچیب کر لی ایک پرڈکٹ کی آپ کا ٹویس پن کیا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو کنسیسٹینٹلی اس کو اسی پوائ پرائیس زیادہ انکلوڈ ہو رہی ہے تو وہ چیزوں کی کالٹی گرا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے سام ٹائم اس کے بعد کیا ارگنیزیشن پور کالٹی ارگنیزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنے سورسز اپنی مینجمنٹ اپنے ڈیپارٹمنٹ کو ارگنائز کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں ارگنیزیشن پور کالٹی میں شامل ہوتی ہیں اس کے بعد کیا کالٹی کالٹی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو اچھے طریقے سے بنایا ٹھیک ہے جو ریلائیبل ہو گئی کسٹمر میں اور کیا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ ورکرز کا خیال لکھے ان کو موٹیویٹ کرتے جائیں ان کو کمپنی کے گولز کے بارے میں بتائیں کالٹی اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں تاکہ جو ورکرز ہیں وہ آپ کو چیٹ نہ کریں اس کے بعد یہ کالٹی کنٹرول سسٹم کی ایک انہوں نے آپ کے ساتھ پرسیجر شیئر کیا ہے کیسے انپٹ آپ نے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پروسسنگ ہوئ کنٹرول یعنی کالٹی کو آپ نے اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کیا پوائنٹ ہے انسپیکشن انسپیکشن کیا ہوتا ہے کسی انویسٹیکشن کرنا معاینہ کرنا ٹھیک ہے انسپیکشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ ایسا میتھڈ ہے جس سے آپ اپنی چیز کو جرچ کرتے ہیں آپ مارکٹ کو جرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے پروڈکٹ اور سروس کتنی ریلائیبل ہے کتنی کسٹمر کے لیے افورڈیبل ہے یا کسٹمر اس کو کتنا ڈرس دے ر اس کے بعد آپ کا نیکس پائنٹ ہے کالٹی کنٹرول ورسز کالٹی اشورنس کالٹی کنٹرول کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کنسرن کرنا ہوتا ہے اپنی پرفارمنس کے ساتھ ٹھیک ہے کہ آپ جو بھی میتھرڈ جو بھی چیزیں یوز کر رہے ہیں جو ریسورسز یوز کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے کے ہوں تاکہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اچھی بن کیا ہے اور کالٹی اشورنس کیا ہوتی ہے اس میں کی ایکشن ہوتے ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ سٹینڈرڈ لیول کو میٹ کرتی ہو ٹ ٹھیک ہے کہ آپ کی جو کالٹی اشورنس ہے وہ آپ کو کسٹمر کی طرف سے ملتا ہے اگر آپ کو کسٹمر اچھا مل رہا ہے مارکٹ میں ریلائیبل ہے آپ کی چیز کو اچھی ڈیمانڈ مل رہی ہے تو آپ کی کالٹی اشورنس کنفرم ہو جائتی ہے اس کے بعد کہ کالٹی اشورنس کا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کالٹی انپوٹ کی ٹھیک ہے کالٹی پروسس اس پر اپلائے کیا اور کالٹی آؤٹپوٹ آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے یعنی اچھی کالٹی کے اپنے جسورسز یوز کی ہے تو آپ کو اچھی کالٹی کی چیزیں مل گئی اس کے بعد آپ کا نیکس پوائنٹ کیا ہے پرومیننٹ فیچرز آب ڈاکٹر ڈیمانڈز پورٹین پوائنٹ ٹھیک ہے کہ ورڈ بائٹ یا گلوبلی جو اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں وہ آپ کالٹی اشورنس کے کونسپٹ کو ہی فالو کر رہی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی کالٹی کو اچھا بنا رہی ہیں ان پر کام کر رہی ہیں اور نئے نئے فیچرز نئے نئے میتھرز جو ہیں وہ کالٹی کو انکریز کرنے کے لیے وہ یوز کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ اب جو لیٹسٹ انسپیکشن کی گئی ہے اس پہ بھی یہ بات ساپنے آئی ہے کہ لوگ زیادہ کالٹی پہ زور دے رہے ہیں ناکہ کونٹی پہ ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ ڈاکٹر ڈیمانگز کے جو کمپلیٹ فیمس فورٹین پوائنٹ کی لیست ہے جو زیادہ ریلائیبل ہے وہ کیا ہے کہ کسی ارگنیزیشن کو اپنی کالٹی اچھی رکھنے کے لیے یا اچھیف کرنے کے لیے کیا کیا کی ارگنیزیشن ہے اس کو کانٹی کی بجائے کالٹی کی فلوسیفی کو اڈاپ کرنا چاہیے یعنی یہ نہیں کہ وہ کانٹی زیادہ رکھیں اور کالٹی اس کی لوگ کر دیں اس کے بعد کیا ہے کہ جو ایمپلائیز آپ نے ہائر کیا ہوئے ہیں ان کی کنٹینیوز ٹریننگ ضرور ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ ان کی سکس منت بات یا جو مطلب جو بھی ڈیوریشن ہے آپ کا اس میں ان کو ٹریننگ ضرور دیں ان کو اپنے سسٹم کو کیسے یوز کرنا ہے کالٹی کو کیسے منٹین نکھ اس کے بعد کیا ہے کہ ٹریننگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کی سکسیس ہوتی ہے کالٹی مینجمنٹ کو اچیب کرنے کی موڈرن ٹیکنیکس آ رہی ہیں تو ان کو اڈاپ کرنا چاہیے اور کریٹیو پرسن کو ہائر کرنا چاہیے جو آپ کو کالٹی اور پرڈکٹ میں کریٹیو بٹی لاکے دکھائیں نئے آئیڈیاز کالٹی آپ کو دے سکیں اور اس کے بعد اگر کسٹمر کوئی بھی امپلائی آپ کے ساتھ نئی نیا آئیڈیا یا کریٹیوٹی شیئر کر رہا ہے تو اس کو آپ کیا انکریج کر ہے اس کے بعد ضرور سنیں سٹیٹسٹیکل میتھڈز وہ کہہ رہے کہ یوز ہونے چاہیے کالٹی کو میجر کرنے کے لیے اور بیریرز جو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے بیچ میں ہیں یعنی جو رکاوٹیں ہیں یا کوئی کمپیٹیشن کے ساتھ یا کچھ بھی کوئی بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا چاہیے یعنی ایک سمود آپ کے لیے کالٹی سسٹم ہونا چاہیے اس کے بعد کہ ہیومن ریسورسز منیجمنٹ فور ٹوٹل کالٹی منیجمنٹ سب سے پہلا پوائن اورگنیزیشن کا جو مینیجر ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کو اس کو ہائر کرنا چاہیے جو واقعی اس کے قابل ہیں اور اپنے کام پر فوکس کر رہے ہیں اور وہ کام کو اچھے طریقے سے کالٹی بیس پر لے کے چلیں اس کے بعد کیا ہے کہ جو بھی یہ ایچ آر مینیجر ہے ہومن ریسورسز کا جو مینیجر ہے اس کو کیا دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ آپ نے ہائر کیا ہے اس میں اورگنیزیشن کے ایٹیٹوٹ کو چلانے کی اس کو ساتھ لے کے چلنے کی اہلیت ہے یا نہیں اس میں کیا پانچ شامل ہوتے ہیں کہ اس کا جو بیہیوئر ہے وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس سٹیج پہ کس ورکر کے ساتھ یا کس کسمر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کالٹی کانشیس ہونا چاہیے یعنی وہ کالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرنے والا ہو اس کے بعد کیا ٹریننگ سٹیج ٹریننگ سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کالٹی اوینس ہونی چاہیے کال اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ورکر ٹیم کو لیٹ کر رہا ہے وہ پرسنیلٹی ہونا چاہیے مطلب اس کو ایک لیڈر کی لوگ اس میں نظر آنی چاہیے اس کے بعد اس کا مائنڈ کا جو ایڈیس میں لیول ہے وہ اچھا ہو کہ وہ اپنی ٹیم کی یا کمپنی کی باتوں کو یا جو بھی کریٹیکل ہے یا اس میں اگر کوئی آئیڈیاز ہیں تو ان کو وہ لے کے چلیں ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکے ٹھیک ہے اگر کوئی چینجنگ اس میں لانی ہو کوئی بھی کسی سٹرک چر میں یا کسی بھی چیز میں تو اس کو وہ اویلیبیلیٹی اس کے پاس ہو یا اس میں تنی اویلیٹی ہو وہ اس کو چینج کر سکے ٹھیک ہے ایکٹیوٹیز آئیڈیاز جو ہیں یا کریٹیو آئیڈیاز ہیں ان کو وہ جج کر سکے اور اس میں کوئی چینجنگ کوئی بھی کسی بھی چینجنگ ہے یا جو نیگٹیو ٹھنکنگ ہے ان کو وہ روک سکے یا ان پر ایکشن لے سکے اس کے بعد آپ کا نیکس پوائنٹ کیا ہے کمپنسیشن کمپنسیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی ب بونس دے رہے ہیں یا کوئی بھی انکریمنٹ ہے ڈکریمنٹ ہے وہ ہول ٹیم پہ اپلائے ہوگا نہ کہ ایک پرسن پہ آپ اس کا کریٹ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا پرفومنس اپرائزل اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کارکردگی کا جائزہ لیں ٹھیک ہے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو بھی ٹیم منجمنٹ ہے یا جو بھی کام کر رہے ہیں ان کی پرفومنس کیسی ہے اس کے بعد آپ کا نیکس پوائنٹ کیا ہے سٹیٹسٹیکل پروسس کنٹرول ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئ اس کو یوز کرنا اور کنٹرول کرنا چاہیے آنا چاہیے یعنی اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے اس کو ایکسی کیوٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے اس کی پرابلمز ہے تو اس کو انیلسز کیسے کرنا ہے اور ان پرابلمز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ